اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھا خیر خیریت سے ہوں گے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے عید الازہار سپیشل میں گولہ کباب کی ریسپی گولہ کباب بہت زبردست اور بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہرہ دھنیا اور زیرہ اور اس ٹائپ کے یہ تمام مسالے نہیں جاتے بلکہ بہت ہی کم مسالے اور نٹس کے ساتھ یہ ڈرائے فروٹ اور ڈرائے چیزوں کے ساتھ بڑا زبردستہ کر کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو انگریڈینٹس مجھے چاہیئے وہ ہیں آدھا کلو میرے پاس کیمہ ہے یہاں پر میرے پاس ایک ٹیسپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹیسپون جائیفل جوتری کا پاوڈر ہے ہاف ٹیسپون میرے پاس ادرک پاوڈر ہے نمک میرے پاس میں اس میں سے ڈالوں گی ایک ٹیسپون فوڈ کلر ہے میرے پاس سوخ مرچ ہے میرے پاس یہاں پر ایک ٹیسپون میں نے لی اور پھر مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ہاف ٹیسپون مزید ایٹ کر دی تھی یہ میرے پاس دارچینی کا پاوڈر ہے باریک پسا ہوا اور یہاں پر میرے پاس دو ٹیبل سپون بھر کے کالے چنے جو بھنے ہوئے آتے ہیں ان کا بنایا ہوا پاوڈر ہے میرے پاس اور ساتھ میں ہزی میرے پاس مونگ پھلی تقریباً ڈیٹھ ٹیبل سپون کے برابر تل ہے میرے پاس ساف کیے ہوئے ایک ٹیبل سپون کے برابر کھوپرا پاوڈر ہے میرے پاس یہ دیکھیں آپ کھوپرا پاوڈر ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون اور خشخاش ہے میرے پاس ایک ٹی سپون ساتھی میرے پاس ایک ٹیبل سپون فل بھر کے لسن پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے ادرک پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون فول بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے تو اب میں نے اس کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر یہ چاروں چیزیں جو ہیں مکسی میں ڈال کے اس کا باریک پاوڈر بناوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پر اس میں یہ بناسپتی گھی شامل کرنا ہے اس کو میں نے پہلے فریزر میں رکھا تھا یہ اچھے سے جم گیا ہے تب میں اس کو کیمے میں ایڈ کروں گی کرنا مجھے کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے سب سے پہلے کیمہ جو ہے اس میں ڈال کر رکھ دینا ہے تاکہ کیمے کے اندر جتنا بھی اضافی پانی ہے وہ پانی سارا اس کے اندر سے ختم ہو جائے اچھا جی یہاں پر ابھی میری جو ہے پیاز جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے تین ٹیبل سپون فرائی ہوئی ہوئی پیاز جو ہے وہ اس کے اندر جائے گی تو وہ ابھی فرائی ہو رہی ہے اس لئے بھی میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں نہیں دکھائی ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں اس کو ایڈ کروں گی اچھا جی تو کیمے میں سے میں نے اچھا سے جو ہے وہ پانی کو نکال لیا ہے اور یہاں پر جو میرے پاس منفلی خشخاش تل اور کھوپرا تھا اس کو میں نے اچھا سے مکسی میں ڈال کے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے یہاں پر اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے اس کیمے میں یہاں پر جی میرے پاس یہ گھی ہے اور ساتھ میں میرے پاس ہے ادرک لہسن اور ہری میرچ یہ سب چیزیں چلی جائیں گی کیمے میں اس کے ساتھ میں نے یہ تمام مسالے جو ہیں وہ کیمے میں ایڈ کرنے ہیں لیکن یہ جو میرے پاس چنوں کا پاوڈر ہے اس کو میں نے یہاں پر اس میں ایڈ نہیں کرنا تمام وجہ اس میں ایڈ ہو گئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو چوپر میں اچھے طریقے سے چاپ کروں گی لو اچھا جی ایک دفعہ جو ہے چوپر میں نے اس پر گھما دیا اچھے سے اور اس کا یہ ریشہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا سا یہ ریشہ دار سا ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ابھی مجھے ایڈ کرنا ہے اس میں یہ فوڈ کلر ساتھ میں مجھے ایڈ کرنا ہے یہ چنوں کا پاوڈر اور ساتھ ہی ایڈ کرنی ہے مجھے اس کے اندر یہ ہری پیاز ہری پیاز مجھے اس میں صرف 3 ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے اس کی تین پیاز لے کر میں نے اس کو اچھے سے جو ہے فرائے کر کے رکھ لیا تھا اور اب میں یہاں پر اس میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی بہت اچھے سے مجھے اس کو گوندنا ہے اچھا جی تو مسالہ ماشاءاللہ سے بلکل میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے 20 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ اپنے فارم میں آ جائے اور اب یہاں پر مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے چاہیے سیخ لیکن اس وقت میرے پاس ہے نہیں چکور سیخ تو میں نے یہاں پر چار جو ہے وہ لی ہیں آئس کریم سٹکس اور ان کو میں اس طرح سے رول کر رہی ہوں آپ کے پاس بھی اگر سیخ نہ ہو تو آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی سیخ کی کمی کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں یہ میری سیخ بن گئی ہے یہ میں نے ذرا پتلی بنائی ہے یہ ولی ذرا موٹی ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ موٹا کباب نہیں بنانا ورنہ جو ہے یہ اس کا اندر سے کچھا رہ جائے گا ہاتھ جو ہے وہ اچھے سے واش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے تھوڑا سا مسالہ اٹھائیں گے اس کو اس طرح سے چھوٹا کر لیں گے بڑا ہو جائے گا تو اچھا نہیں بنے گا اور یہ ہے جی سیخ اس طرح سے اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے جی یہ بن گیا ہے ایک کباب اس کو میں اس کے اوپر سے اتار لوں گی ایسے اور اس کی شیپ پھر سے بنا کر اس کو میں رکھ دوں گی ایک الگ پلیٹ میں پہلے میں سارے کباب بنا لوں گی اس کے بعد میں انہیں فرائے کروں گی اچھا جناب تو میں نے اپنے سارے کباب جو ہیں وہ بنا لیے تھے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو کباب مجھے ابھی سرب کرنے کے لئے چاہیے ان کو بس میں نے ابھی جو ہے وہ فرائے کرنا ہے مکمل باقی جو ہیں میں نے ہلکے فرائے کرنے ہیں اور جو کباب جو ہیں وہ ابھی مجھے چاہیے ہوں گے جتنے کباب ابھی مجھے چاہیے انہیں میں کمپلیٹ فرائے کروں گی لیکن جو کباب مجھے ابھی نہیں چاہیے کھانے کے لئے یعنی کھانے میں سرب کرنے کے لئے تو ان کو میں ابھی مکمل طور پر فرائے نہیں کروں گی بلکہ ان کو میں ہلکا سا شیلو فرائے کروں گی تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح سے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرائے پین میں صرف دو سے تین ٹیبل سپون اور جو ہے وہ دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور ان کو سب کو میں نے شیلو فرائے کرنا ہے اور میں نے ان کو فریز کرنا ہے تیزی سے دونوں طرف سے میں نے اس کو فرائے کر لینا ہے تھوڑے سے آئل میں اتنا میں ان کو فرائے کرنا ہے کہ بس ان کے اوپر ہلکا سا آئل کی جو ہے وہ کوٹنگ ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے ان پر ہلکا سا آئل کا کلر آ جائے گا بس اتنا یہ فرائے ہوں گے اور اسی طرح سے فرائے ہوں گے ان کو اب میں نکال کر ایک پلیٹ میں رکھتوں گی اور میں انہیں تھنڈا کروں گی تھنڈا ہونے کے بعد جب بھی مجھے ان کو میرے پاس جو بھی باکس ہے مطلب فریز کرنے کے لیے میں ان کو اس میں ڈالوں گی اور فریز کرتوں گی ضرور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ